اسلام علیکم and welcome back guys to another video of trackers of Europe 3 تو آج ہمارے پاس جو truck ہے یہ ہے def تو اس کو ہم نے تھوڑا تھا modify بھی کرنے اور پھر اس پہ ہم نے job کرنی ہے یہ ہے اس کا 360 view ابھی تک یہ basic ہے بس اس کی تھوڑی changing ہوئی ہے اس میں لائٹس لگی ہیں اور ہاں یہ start تو ہو گیا اوکے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا اس کو ہم کر لیتے ہیں تھوڑا تھا modify زیادہ نہیں ہمارے پاس پیسے تو کچھ ہیں اس پہ cabin جو ہے وہ high لگا ہوا ہے already اس پہ yes اور engine اس میں ہم نے ابھی چھے والا ڈالنا ہے یہ engine ہو گیا چھے چار دس دس ہزار لگ گیا retarder والا ہم نے لینا ہے ابھی yes بارہ ہزار پانچ سو اور تیرہ ہزار something ہمارے پاس ہے چلیں یہ ہم نے اس کی کر لی ہے modification engine آگیا retarder گے رہا گیا اس میں جس میں cruise control لگ جاتے وہ auto breaking ہو جاتی ہے جس میں تھوڑا سا breaking اچھی ہو جاتی ہے باقی cabin اس کا high ہے almost everything is done yes اب ہم چلتے ہیں job پہ good ڈالی ہم نے جو روڈ کراس کیا ہے یہ اس کا انٹیریر مذک ہے اس ٹرک کا سچ میں یہ ڈیف کا جو ٹرک ہے نا اس کا انٹیریر مذک ہے ہم job search کرتے ہیں مہم نو 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 3300 128 اوکے تو ہم جو گیم کی سب سے ہیویس جوب ہے وہ کرنے والے ہیں ہمارے پاس ویگن ہے ویگن جو ٹرین کی بوگی ہوتی ہے اس کو ویگن بولتے ہیں جو ٹرین کی بولتے ہیں جو ٹرین کی بولتے ہیں اور ہرڈ ایکسل یہ اس کو بڑک کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری روڑ گئی پچھی ہوگی اکی 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 اب اکی اکی اب ہم چلتے ہیں ادھر سے تو سیگنل ہے ریڈ اور یہ گرین ہو گیا جب تک ہم کراس کر چکے ہیں گروڑ ییس کروز کنٹرول ہم لگا لیتے ہیں اور ہم آٹو بریکنگ بھی کر لیتے ہیں آن ییس ہمارے انجن کی جو پاور ہے وہ سات سو ستر ہرس پاور ہے اور ٹارک تھری تھوزن سیون انڈرڈ ہے یہی سب سے ہوتا ہے نا اوہ سوری یہ گاڑی پڑا کدھر سے آ گیا تھا سب سے میرے خیال سے یہی ہے پاور فول انجن اس گیم میں جو ہم نے لگایا ہوگا ہے ٹرک بھی ہمارا مزک ہے کیا ہی انٹیریئر ہے اس کا اور ایکسٹیریئر تو اس کا زیادہ ہی مزک ہے ڈیف کے ٹرک کا ایکسٹیریئر تو پھر آپ کے پتہ ہی ہے پوری گیم میں اس جیسا ایکسٹیریئر کسی کا نہیں ہے یہ ہم جا رہے ہیں جنب فل پاؤں ہم نے داب دیا ہے اس کی گیم کی میرے خیال سے اپ ڈیٹ بھی ہے کہیں قریب قریب ہے اپ ڈیٹ کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ جنب کے یہ ایک ٹرک والے کے ساتھ چیک کریں چوڑا چاہ سیدھے چلا اچھا اس میں ڈی آر ایلز لگے ہیں ہوئے 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 اس کا بہت نہیں رکھنا ہے اس کا لیکن ہمارا ٹرک 125 کو ٹچ کر پہے گا یہ تو ستر سے اپر نہیں جا رہا ہے اسی والی لائن بھی نہیں یہ کرس کر رہا آوو لٹس سی گھڑ 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 ایک اور ایک زیٹ یہ کیا ہمارا ٹرک ہے what is this hello آؤ اچھا لوڈ کا تھوڑا تھوڑا اس پہ اثر ہے ہماری گاڑی پہ دیکھا ہے گاڑی کیسے ویبریٹ کر رہی ہے تھوڑی زیادہ کیا نا تو گاڑی نے ویبریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہماری گوٹ نہیں رہے گا لیکن اس کا سینڈ نہیں رہے گا پہلے یہ مجھے سانڈ بہت پیارا لگتا تھا ابھی ہمارے ہیں یہاں پر یہ بہت شارپ کروز ہیں یہاں بہت دیکھ وال کے چلنا پڑے گا ہمارا ڈسٹنس کتنے ہیں 191 کلومیٹرز گیا اسی لئے اتنا ٹائم دیا گیا ہے کیونکہ ہماری گاڑی سپیڈ ہی نہیں پکڑ رہی لوڈ زیادہ ہے تو انہوں نے ٹائم بھی زیادہ دے دیا ہے لیکن ہماری گاڑی کا سپیڈ پکڑنی چاہیے گاڑی فل وائبریشن موڈ میں ہے چلیں دیکھتے ہیں خدا خدا کر کے ہنڈرڈ پہ پہنچا ہے ہمارا ٹرک اب اس کے کام چیک کریں اس گاڑی والے کے یا تو پھر اب بریک نہیں لگانا اب بھی اس نے بریک لگا دینی ہے میرے سامنے مجھے پتا ہے ادھر سے بھی گاڑی ہے اور میری اچھا میری سپیڈ کم ہوگی ہے پروز تو وان ٹونٹی فائیو کا لگا ہوگا ہے تھوڑا آپ آپ پہ لم جا رہے ہیں اس وجہ سے تھوڑی سپیڈ کم ہوگی ہے اس گاڑی نے بریک لگا دی کیونکہ گاڑیاں ادھر آ کر اکثر دم توڑ دیتی ہیں ہماری گاڑی تو بہترین چل رہی ہے ابھی ہم بینا پاور موڈ اور بینا دوسرا موڈ کون سے ہے ڈیف لوک موڈ وہ جو ڈیفرینشیٹ ہوتے ہیں اس کے لوک کرنے کے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ وہ پاور پوری دیتا ہے ٹائرز کو جو ٹائر فسا ہوتا ہے اس کی طرف وہ پوری پاور دے دیتا ہے اور جو ٹائر ہوا میں ہوتا ہے جس کو کم پاور چاہیے ہوتی ہے پھر اس کو وہ پاور اس کی کٹ کر دیتا ہے اس کی پاور کٹ کر کے دوسرے ٹائر کو جو نیڈیڈ ہوتا ہے اس کو زیادہ پاور دے دیتا ہے یہ ڈیفرینشیٹ لوک کو بٹ ہوتا ہے فنکشن ہماری سپیڈ توڑ دی اس ٹرک وڑے نے پہلے بھی تو ہم تھوڑی وانڈ انڈر ٹوانٹی فائی پہ جا رہے تھے اگر میں وانڈ انڈر ٹوانٹی فائی پہ ہوتا تھا پھر تو میں اس کو سائٹ سے کراس کر لیتا لیکن میں انڈرڈ پہ بھی نہیں تھا تو میں نے بریک لگانا مناسب سمجھ لیا جو جو پر والی ٹرک کی لائٹ سے نہیں بہت زیادہ ملے رہے ہیں جو 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 موسیقی 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 کتنا لوڈ ہے پیچھے گاڑی کو اس نے گھما دیا ہوا ہے موسیقی 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 میرے خیال سے ہم پہنچ چکے ہیں ہاں 103 کلومیٹر 87 کلومیٹر کا پیچھے ڈسٹنس رہ گیا only lane change ادھر اب ہم سپیڈ نہیں مار سکتے کیونکہ یہ ایریا بہت خطرناک ہے بہت دینجرس ایریا ہے یہاں پر گاڑی ہیں جو ہیں وہ بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہاں پر اوکے لیٹس سی گوڈ 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 اگر زیادہ سپیڈ ماریں گے تو گاڑی بھی پرشان ہوگی ڈرائیور بھی پرشان ہوگا سپیڈ بھی اچھی خاصی ہے یہ نہیں ہے کہ ہماری سپیڈ کم ہے اور بوس کی فیکٹری ہے ساتھ میں اور ہم اس کو کروس کر رہے ہیں گوڈ 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 بگل کا بچہ ایسی بریک لگائی ہے اس نے اور بعد یہاں میرے پیچھے پیچھے ابھی تو شکر ہے میں نے گاڑی بس لوگ کی ہوئی تھی اور میں تھوڑا تھا بھی اس کو آور ٹیکنگ کی موڈ میں کیا ہے مسئلہ کیا ہے سامنے پتہ تو چلے یہ گاڑی بڑا رکا ہوا ہے یہ بڑا رکا ہوا تھا گاڑی بڑا اچھا وہ مرسیڈیز بڑا پیچھے ہی ہے بھی بریک 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 گاڑی کی چسٹ نکل گئی یہ زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے یہ کام ہو جاتا ہوتا ہے سیگنل گرین 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 بڑا رکا ہوتا ہے 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 ہیرے پیرو کامぁ یہ چیز میری زیز پھر بھی پنلٹی پڑھ گئی ڈیمج تھوڑی سی گاڑی لگی تو ہے اس گاڑی کو اوکے تو ہم پہنچ چکے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں زید اچھی ویڈیوز کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ